عدیش مہدہ اس ملک کو آزاد ہوئے سات در شک سے زیادہ ہو گئے لیکن کیا ہم یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے دلیتوں بھائیوں کو آج ایک سمان ادھیکار اور سمان حق دے رہے ہیں کیا ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ظلم اور زیادتی آپریشن انٹیچبلیٹی پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے سرکار کے اندر بیٹھ کر آپ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے لیکن آپ جھوٹ کہیں گے اور میں وپکش میں بیٹھ کر اگر یہ کہوں گا کہ ہاں یہ اب بھی جاری ہے تو آپ کہیں گے کہ میں راجنیتی کر رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے نہ آپ نہ میں سپریم کورٹ نے اکٹوبر دو ہزار انیس کے اندر ایک فیصلہ سنایا وہ فیصلہ کیا تھا The Supreme Court on Tuesday rolled back an earlier ruling which made an inquiry mandatory before any arrest were made under the SCST Prevention Attrocities Act on the ground that cast discrimination and untouchability still persists in this country یہ سپریم کورٹ اس ملک کی سروچ نیائلے نے یہ observe کیا ہے کہ اس ملک کے اندر آج بھی cast discrimination and untouchability exist کرتی ہے اسی سپریم کورٹ کے اندر کہا ہے The court said that the bench also noted that crimes and atrocities against the Dalits had shown a disturbing rise in recent years یہ سپریم کورٹ کا observation ہے عدیش مہدے جب ٹپل طلاق کا مدہ آ رہا تھا اور یہاں پر اس صدن کے اندر چرچہ ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے خلاف ہمیں خانون لانے کی ضرورت ہے آپ نے خانون لے کر آئے لیکن کیا یہ برائی جو سماج کی تھی یہ ختم ہو گئی دلیتوں کے خلاف SCSTs کے خلاف تو اتنا سخت خانون ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ دو ہزار بیس کے اندر سپریم کورٹ یہ observe کر رہا ہے it is an alarming rise کہ atrocities against دلیت's and SC's are growing in this country آپ نے خانون تو لے کر آگئے تھے اور آئے دن کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ہم کسی نہ کسی جگہ سے اس طرح کی خبریں پڑھتے رہتے ہیں بھی یہ ایک ادھارن کے طور کے اوپر ایک نربھایہ-like case in Gujarat a Dalit woman raped and killed in a shocking نربھایہ-like case has emerged in North Gujarat یہ جنوری دو ہزار بیس کا ہے where a 19-year-old Dalit woman was allegedly kidnapped gang raped and murdered before a body was hanged from a tree to make it look like a suicide یہ جنوری دو ہزار بیس کا ہے اترکھن کے کوٹ گاؤں کے اندر کیے گھٹنا ہے a group of upper caste men allegedly beat up a 90 21-year-old Dalit resident named Jitendra so badly that he died 9 years later اس کا گناہ کیا تھا پتا ہے وہ ایک شادی کے اندر گیا تھا اور اس شادی کے اندر اچھ جاتی کے لوگ جہاں پر بیٹھے تھے اسی کرسی کے اوپر وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اسے اس طرح سے پیٹا گیا کہ وہ لڑکے کی جان چلی گئی کہ تُو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کیسا کھا رہا ہے کر کے یہ گھٹنا بی بی سی نے رپورٹ کری ہے سارے اخباروں کے اندر ساری ٹیلی ویژن کے اندر آئی ہے دیکھش مہدے آج ہم جس بات کی اوپر چرچہ کر رہے ہیں وہ یہی بات کی اوپر چرچہ کر رہے ہیں کہ کتنے کروڑ روپیے سوشل جسٹس کو دیے گئے ہیں انصاف کے نام کے اوپر اسی ایس ٹیز کو کتنا پیسہ دیا گیا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ آج ایک لاکھ کروڑ روپیے کی گھوشنا کر دے اور اگر ہماری مانسکتہ اور اگر ہماری سوش نہیں بدلے تو میرے حساب سے وہ ایک لاکھ کروڑ کیا دس لاکھ کروڑ بھی کوئی مانے نہیں رکھیں گے اگر اس سماج کے خلاف اگر ہمارے دیکھنے کا نظریہ ان کی طرف ہماری جو دیکھنے کی نظریہ ہے وہ اگر نہیں بدلے گا تو کوئی پیسہ مانے نہیں رکھے گا بجٹ کے اندر اس بات کے فیصلے لیے جاتے ہیں کہ کتنا پیسہ آ رہا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دلیت سماج کا آج بھی ایک ایسا ورگ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے ادیکش مہدے میرے گھر میں جو کام کرنے والی بائی ہے جسے ہم موشی کہتے ہیں مہاراسترہ کے اندر موشی کسے کہتے ہیں اپنی ماں کی بہن کو موشی کہتے ہیں اس کی دو بچیاں ہیں ایک انیس سال کی ہے ایک ایک کس سال کی ہے پڑھنا چاہتی ہے میرے گھر میں اس کی ماں کام کرتی ہے لیکن آئے دن آئے دن اس کا پتی اس بیرہمی کے ساتھ ان کے نام کے اوپر ہزاروں کروڑ روپیے کی سکین دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہر دلت بستی کے اندر ایک شراب کھانا کھولا جاتا ہے دیسی دارو کی دکان کھولی جاتی ہے میں یہاں پر سرکار سے یہ انرود کرنا چاہوں گا اگر صحیح معنوں میں آپ بابا صاحب امبیٹکر کو مانتے ہیں جن کی وجہ سے آج یہ چرچہ اس صدن کے اندر ہم کر رہے ہیں تو بابا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ شراب سے نشے سے دور رہو اگر صحیح معنوں میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو سرکار نے یہ فیصلہ کرنا کہ کسی بھی دلت کے محلے کے اندر اس کی گلی کے اندر کوئی دیسی دارو کی دکان نہیں ملے گی عبدیقش مہدے ابھی مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا اسی صدن کے اندر میرے پاٹی کے عبدیقش عویسی صاحب نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو حج کی سبسیڈی نہیں ملنا چاہیے ہم بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں ملنی چاہیے یہ ہمارا دھرمک کاریہ ہے اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے سرکار سے یعنورت کیا تھا کہ سات سو کروڑ روپیہ جو ہر سال آپ حج کی سبسیڈی کے نام کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ پیسے سے آپ مسلم بچیوں کے لیے سکول کھولیے آپ نے جتنا سننا تھا اتنا سن لیا آپ نے حج کی سبسیڈی بند کر دی لیکن ایک بھی مسلمانوں کے لیے سکول نہیں کھولا گیا ہے عدیقش مہدے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آج ہم کو دلیت سماج کی بھلائی کے بارے میں عدیقش مہدے صرف ایک منٹ عدیقش مہدے اگر آج ہم کو دلیت سماج کی بھلائی کے بارے میں یہ کرنا ہے تو ان کو ایڈوکیشن کے اندر پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈیمانڈ ڈریون سکولرشپ دینے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ اتنا پیسہ انہیں دو اتنے میں جتنے بچے آئیں گے ویسا نہیں ہے عدیقش مہدے جتنے بچے پڑنا چاہ رہے ہیں ان سب کے لیے ڈیمانڈ ڈریون سکولرشپ کھولیے پڑنا عدیقش مہدے صرف تیس سیکنڈ عدیقش مہدے یہ اتنی آسان بات نہیں ہے یہ ایسا وائرس نہیں ہے کہ کوئی منتری روڈ کے اوپر کھڑے رہے گا اور یہ کہے گا گو کرونا گو کرونا گو اور یہ کرونا چلے جائے گا پوری دنیا اس سے پریشان ہے اگر دلیتوں کو صحیح معنوں میں